امام زہبی نے کتاب القبائر ایک کتاب ہے اس کتاب میں امام زہبی نے یہ پوری حدیث کو لکھیں حدیث کیا ہے سنو امام زہبی کہتے ہیں کہ جو آدمی نمازیں چھوڑتا ہے جو آدمی نمازیں چھوڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پانچ سزائیں دیتا ہے دنیا میں کتنی سزائیں؟ پانچ سزائیں دیتا ہے اور پھر موت کے وقت تین سزائیں دیتا ہے اور جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کو تین سزائیں ملتی ہیں اور پھر وہ قیامت کے دن اڑتا ہے تو قیامت کے دن اٹھنے کے بعد پھر تین سزائیں ملتی ہیں اب ہم ترتیب سے سنتے ہیں کہ وہ کونسی سزائیں ہیں جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کو ملتی ہیں دنیا میں کتنی سزائیں؟ پانچ سزائیں موت کے وقت کتنی؟ تین قبر میں تین قیامت کے دن اٹھیں گے تین وہ پانچ سزائیں دنیا میں کیا ہے؟ چلو سنتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ پہلی سزا جو نماز چھوڑنے والے کو دنیا میں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے آج دیکھو ہر آدمی پریشان ہی کی نہیں ہے؟ کماتے ہیں برکت کیوں نہیں آتی؟ کاروبار کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں کمائی کیوں نہیں ہوتی؟ کما کے لاتے بھی ہیں آج کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو لاکھوں کماتے ہیں لیکن گھر میں جب وہ پیسہ آتا ہے برکت نہیں ہوتی؟ برکت کا کیا معنی ہے معلوم ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ اگر دن میں آپ سو روپائے بھی گھر لاتے ہیں وہ سو روپائے میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی گھر والوں کو چین و سکون عطا فرماتا ہے اس کو برکت کہتے ہیں آج کروڑوں کے گھر میں آ رہے ہیں کوئی لاکھوں کمار آئے دن کے کسی کا ایک لاکھ کا تنخواہ ہے کسی کے دیل لاکھ کا تنخواہ ہے کسی کے اس سے بھی اوپر ہیں لیکن جب پیسہ گھر میں آتا ہے سکون ہی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ برکت نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ پیسہ آتا نہیں دوسرا پیسہ آتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں اس لیے یہ سزائیں مل رہی ہیں نمازیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے نماز پڑھیں گے پھر ہم کما رہے ہیں تو برکت آ رہی ہے نہیں آپ کے گھر والے بھی نمازیں پڑھیں آپ کے گھر میں جو بچے ہیں بھائی ہیں بہن ہیں وہ اگر بالغ ہو چکے ہیں ان کا نماز بھی فرض ہے اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتے آپ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ کے کما کے لا رہے ہیں پھر بھی گھر میں وہ برکت نہیں آئے گی کیونکہ گھر والوں نے اب تک نماز کی پابندی شروع نہیں کی ہے نماز سب پہ فرض ہے نا سارا گھر جو ہے نمازی ہوں ایک آخری میں ایک زبردست واقعہ سناؤں گا بہترین واقعہ انشاءاللہ دل تڑپ اٹھے گا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوتا وہ گھر میں ہو تو برکت کیوں نہیں آتی یہ آپ کو آخری میں بتاؤں گا تو نبی نے فرمایا پہلی چیز کیا ہے بے نمازی جو نمازیں چھوڑتا ہے اس کے گھر سے کیا ختم ہو جاتی ہے برکت ختم ہو جاتی نہ اس کے گھر میں برکت نہ کمائی میں برکت نہ عمر میں برکت نہ کسی چیز میں برکت ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اسی لئے اگر ہم اپنے گھروں میں کاروبار میں اپنے کمائی میں برکت لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے نمازوں کی پابندی کرنا ہے پھر نبی فرماتے جو دوسری سزا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے چہرے سے اللہ نور کو کھینچ لیتا ہے اس کے چہرے سے اللہ تعالی نور کو کھینچ لیتا پھر اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا میں بزرگوں کی بات سناؤں حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی اللہ کے ولی ہیں حضرت بابا فرید کا حال یہ تھا کہ حضرت بابا فرید جس راستے سے چلتے تھے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے توبہ کرتے تھے کوئی غیر مسلم دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا وہ نور تھا ان کے چہرے میں سرکار غریب نواز تنہا آئے تھے نبی لاک کافروں نے کلمہ پڑھا کیا دیکھ کے غریب نواز کا چہرہ دیکھ کے پڑھا ہے کیونکہ چہرے میں وہ نور تھا اور یہ نور آتا کیسے ہے نمازوں سے آتا ہے بھئی ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی بھی ایک کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان کھڑا ہوتا اس کے چہرے کو دیکھ کے آگے والا ڈرنے لگتا کپ کپ آنے لگتا لیکن آج حال یہ ہے کہ آج خود ان کو ہمارے کو ڈرانے کے کوشش کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے چہروں پر وہ نور نہیں ہے آج ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے چہروں پر داڑی ہی نہیں ہوتی تو کہاں سے ہمارے چہروں پر نور آ سکتا ہے اللہ تعالی نورانیت نماز سے دیتا ہے نبی کی سنتوں سے جو ہے اللہ تعالی نورانیت دیتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے نور اس کے چہرے سے لے لیا جاتا ہے تیسری سزا جو دنیا میں ہوگی وہ یہ ہے کہ جو بے نمازی ہوگا وہ کتنے بھی اچھے عمل کرے گا اللہ تعالی اس کو قبول نہیں کرے گا یہ نبی کا فرمان ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کو دوسرے چیزوں کا بھی عجر نہیں ملتا آج ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ کے درگاہوں پر جا کے بیٹھ جائیں گے آج ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ کے ہم جا کے درگاہ پر چادر پھول چڑھا کے فاتحہ کر کے آئیں گے بھئی نمازی نہیں پڑھتے تو درگاہ والے آپ کے چادر کو کیا قبول کرے گا نمازی نہیں پڑھتے تو درگاہ والے آپ کے پھول کو کیا قبول کریں گے بھئی وہ جن کے درگاہ بنی ہوئی انہوں نے زندگی بھر نمازیں پڑھئے جب جا کے اللہ نے یہ مقام دیا ہے اور آج ہم نمازیں چھوڑ کے سوچتے ہیں کہ یہ سارے کام کریں گے تو نیک بن جائیں گے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں جو نمازیں چھوڑتا ہے اس کو دوسرے جو عمل ہیں اس کا بھی ثواب نہیں ملتا جب نہیں ملتا تو نیک کام کیا ہوتے ہیں وہ سارے نیک کاموں کا جو ثواب ہیں اس کو رکا دیا جاتا ہے جو نیک کاموں کا جو ثواب ہیں اس کو پھیرا کیا جاتا ہے جو نیک کاموں کا ثواب ہیں اس کو روک دیا جاتا ہے جب نمازوں کی پابندی کرتا اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے تو معلوم ہوا کہ نماز ہے نماز جب بندہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کا بھی اس کو سواب عطا فرماتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتی سزا جو اس کو دنیا میں ملے گی وہ یہ ہے کہ جو بھی وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا آسمان تک جا کے رک جاتی ہے اس کی دعا آسمان تک جا کے رک جاتی ہیں آسمانوں سے آگے رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی اب آج ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھیں کتنی بھی دعائیں کریں کوئی فائدہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں رہی ہیں دعائیں قبول کب ہوگی جب ہم نمازیں پڑھیں گے اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میری سوئیں بھی گم ہو جائیں میری سوئیں بھی گم ہو جائیں اور میں دو رکعت نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ میری سوئیں کو واپس فرما دے گا یہ ان کی زندگی تھی اور آج ہم نمازوں کو چھوڑ کے یہ سوچتے ہیں کہ دعائیں کریں گے اتی مانگ رہے ہیں کیوں اللہ خبول نہیں کر رہا آج ہمارے کے لئے کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بھئی اتی بار دعا کروں اللہ کئی کو نہیں سن رہا کہاں گا ہے اللہ تعالیٰ کئی کو نہیں سن رہا بھئی تُو نے نمازی نہیں پڑھے کہاں سے سنے گا نماز اگر پڑھیں گے پابندی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے بولنے کی ضرورت نہیں تو نماز پر دعا کر تیری دعا بھی ختم نہیں ہوگی میں پہلے قبولیت کو نازل کر دوں گا شرط یہ ہے کہ ہم نمازی بن کے دعا کریں یہ چوتی سزا ہے کہ اس کی دعائیں آسمان پہ جا کے رک جاتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں پانچوی سزا یہ ہیں بے نمازی کی جو نماز چھوڑتا ہے پانچوی سزا یہ ہیں کہ خود کی دعا بھی آسمان پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان کے دعاؤں کا حصہ بھی اس کو نہیں ملتا ان کی دعاؤں کا حصہ بھی نہیں ملتا بھئے آج ہم درگاہوں پر جاتے ہیں ولیوں کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم تیرے نیک بندے کے پاس آئے ہیں ہماری یہ یہ تمنا لے کے ہم آئے ہیں پروردگار ہماری دعا کو قبول کر لیں ہم تو دعا کر رہے ہیں وہاں جانے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہم مزید میں آ رہے ہیں بیٹھے ہیں سارے فرشتے مزید میں ہیں لیکن ہم دعا کر رہے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے نیک لوگوں کے حصے سے بھی ہمارا حصہ ختم ہو گیا ہے جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کے دعا کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان محبوب بندوں کی وجہ سے دعاوں کو قبول فرماتا ہے لیکن وہاں جانے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب ان کی دعا میں سے ہمارا حصہ نکال دیا گیا کیونکہ ہم بے نمازی ہیں تو ہر چیز کے لئے نماز ہیں نماز کی اگر ہم پابندی کریں برکت بھی ہوگی نماز کی پابندی کریں چہرے پہ نور بھی ہوگا نماز کی پابندی کریں نیک لوگوں کی دعاوں میں حصہ بھی ملے گا نماز کی پابندی کریں ہماری دعائیں رب کی بارگاہ تک پہنچی ہیں اور نماز کی پابندی کریں تو ہم دوسرے عامال جو کرتے ہیں دوسرے نیک کام کرتے ہیں وہ نیک کام بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی یہ کہاں کی سزائیں ہیں؟ دنیا کی سزائیں ہیں